ذمہ دار محر ریاض نے اپنا خون خون کتہ بچوں پر اس وقت چھوڑ دیا جب غریب ہمسائے افزل ان کے دو بچے سات سالہ رابیہ اور تین سالہ حمزہ اس کے بچوں کے ساتھ لڑ رہے تھے کتے نے دونوں کو بری طرح کات کر زخمی کر دیا تین سالہ حمزہ کو ان کا آمنہ اور کمٹی پر جبکہ سات سالہ رابیہ کے دائے ہاتھ پر زخم آئے زخمی بچوں کو سیول ہسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے ویکسن موجود ہونے کے باوجود نہ دی اور کہا کہ ملتان سے مگوا کر لگوا لو متاثرہ بچوں کا والد انصاف لینے تھانا صدر پہنچا تو پولیس نے باثر ملزم مان کے خلاف مقدمہ درش کرنے سے انکار کر دیا دیکھیں اس میں سزاؤں کی کمی تو نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف جو بھی یعنی کار بھائی کی گئی ہے اس میں ایک بات ضرور ہے کہ ان میں سے بعد کیسز کو جس میں یہ جو کھنیوڑ کا جو پولیس ٹارچر کا کیس تھا تو اس میں جو ہے یہ مظلوم آدمی ایک تو وریب ہوتے ہیں مظلوم ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب پھر یہ لوگ طاقتور لوگ جا کے ان کے پاؤں پڑھتے ہیں ان کے عزیز اشتداد ان کی منتر سماجد کرتے ہیں کوئی کمپنسیشن دالاری دیتے ہیں تو پھر ایسے ہے کہ پھر یہ لوگ ان کو معاف کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ان لوگوں کے خلاف ایسی نفرت ہونی چاہیے ایسی نزنٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو ایک تو معافت نہ کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرہ اقتماعی طور پر جو ہے قانون اپنی جگہ پہ ان کے خلاف جو ہے وہ شکنجہ کسے لیکن معاشرے میں بھی جو ہے آج تاہ سب ایسی اویرنس پا رہی ہے لیکن یہ اویرنس جیسے جیسے بڑھے گی اور ایسے لوگوں کے اور ایسی حقوں کے خلاف نفرت اور ریزنٹمنٹ بڑھے گی تو میرا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کابو پالی ہے قراجی میرے